پاکستانیوں عمران خان کو ہارنے مت دینا یار اس شخص نے ہمارے لیے گولیاں کھائیں قاتلانہ حملے برداشت کی عزتیں پا مال کرنے کی کوشش کی بہنوں کو بھانجوں کو رشتداروں کو بیوی کو اٹھا کر کے جیل میں ڈال دیا اس شخص نے ہار نہیں مانی چوبیس نومبر کو آنکھیں بند کر کے ایک بار ذہن میں ضرور سوچنا کہ پاکستانیوں کے محبوب لیڈر کے گربان میں ہاتھ ڈال کر کے اس کو تھکے دیے گئے تھے معزز شخص ہے وہ پاکستان لوگوں کے دلوں میں دھڑکتا ہے وہ شخص اس کی بیزتی کرنے کی کوشش کی اس کی اوپر گولیاں چلا ہی گئیں عمران خان کا خون بہا میرے اور آپ کے لئے ذہن میں لے کر کہ آنا عمران خان کی یہ قربان ہے آج تقریباً دو سالوں سے وہ جیل میں قید ہے لائٹ بن کر دی جاتی قید تنہائی میں ڈال دیا جاتا ہے ہر ظلم اس شخص کے اوپر کیا جاتا ہے الزمات بہتان وہ آج بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے للکار رائے وہ کہتا ہے کہ ساری زندگی قید میں رکھو جان سے مار دو لیکن میں غلامی قبول نہیں کرو میں ہار نہیں مانوں پاکستانیوں عمران خان کو ہارنے مت دے سرور نکلنا چوبیس نومبر اس ظلم کے خلاف نکلنا انتظار پنجوتہ کے انصاف کے لئے نکلنا ظل شاہ کے انصاف کے لئے عرشت شریف کے انصاف کے لئے نکلنا وہ تمام بہنیں بیٹیاں جن کی دوپٹوں ان کے انصاف کے لئے نکلنا بے بس مجبور جنمازوں پر بیٹھ کی بدعائیں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے ضرور نکلنا پاکستان کے لئے حقیقی آزادی کے لئے ملک مرون افلوح کے قیام میرے پاکستانیوں وہ قوم بڑی قوم نہیں بن سکتی جب تک وہ اپنی خوف کی زنجیریں نہیں توڑتی تو میں جب آپ کو بلاؤں گا اسلام آباد اپنی خوف کی زنجیریں توڑ کے آنا میرے ساتھ